اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز پولیس وہاں پہ پہ پہنچی عمران خان کو گفتار کرنا چاہتی تھی اور عمران خان نے بھی گرفتاری کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں مزاکرات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ خان صاحب جلسہ کرنے کی بات سے پیچھے ہٹ جائیے مازارائی سے پیچھے ہٹ جائیے الیکشن کے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیے جو ہم کہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کیجئے تو عمران خان نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کی اس کے بعد اپنے کارکنوں کو زخمی کروانے ان کی جانیں ضائع ہونے اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور علات جو کشیدہ ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے جو میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں عمران خان گرفتار ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں پولیس جو ہے رینجرز جو یہاں پہ آئے ہیں وہ مجھے گرفتار کر لیں اس وقت کے جو مناظر ہیں ان کا جو کچن کا ایریا ہے سین ہے بلکل وہاں تک شیلنگ ہو چکی کارکنان وہاں پہ تحال موجود ہیں آنسو گیس کی بے انتہا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات بری طرح سے خراب ہیں ہیلی کے ذریعے اوپر سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے پریشر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہیلی کیپٹر آ گیا جو عمران خان کو گرفتار کرے گا جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں اس وقت کی بڑی خبر کہ عمران خان نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کر لیا اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ماظر آئی ہو زبردستی کو گرفتاری کی جائے اب اس میں یہ امیں لگتا ہے کہ جو احضہ صحافی میں اس کے اوپر تذیہ کروں اپنی باتوں سے پیچھے نہ ہٹنا عمران خان کو فائدہ دے گا ماظرائی پہلے بھی تھی آج بھی ہے گرفتاری اگر کر لی عمران خان کی مرضی کے باوجود انہوں نے تو اس سے عمران خان کو مزید جو ہے وہ پاپولیریٹی ملے گی جلسے جلوس تو بعد میں ہوں گے لیکن عمران خان کی گرفتاری ان کی طاقت میں مزید اضافے کا باعث بنے گی اور خاص کر جو ان کی بیل کیلئے جائیں گی ہو سکتے ہیں چند روز عمران خان گرفتار رہے ہیں اور اس کے بعد واپس بھی آ جائیں لیکن ایسے حالات میں گرفتاری کا فیصلہ کرنا دانشمندانہ فیصلہ ہے کسی بڑے فضاد سے بچا جا سکتا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب عمران خان نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا ہے تو ابھی بھی ایک چیز باقی ہے کہ کیا عمران جو خود کہتے ہیں جو فیصلہ ہوا میں بڑے بابسوق ذرائع سے پاکستان طریقہ انصاف کے عمران ماؤں سے میری بات ہوئی اس کے بعد آپ کو بتا رہوں کہ گرفتاری کا فیصلہ کر لیا ہے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا عمران خان نے اب ہم دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے کہ کیا عمران خان کی گرفتاری جو ہونی ہے عمران خان کی مرضی کے باوجود وہ گرفتار کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک نئی سیاسی چال چلی عمران خان نے اور باتیں ماننے سے انکاری ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ گرفتاری ہوتی ہے یا کہ نہیں گرفتاری ہوتی اور آلات کس طرف جاتے ہیں مگر اب تک کسی اور کی جانب سے سوائی پریش ڈیویلپ کرنے کے اور کچھ نہیں تھا گرفتار وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے ڈرانا وہ چاہتے تھے اور جس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اب اس نے خود کہہ دیا آئیے میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں اور شاید کچھ دیر کے بعد گرفتاری ہو بھی جائے لیکن عمران خان کی طرف سے گرفتاری دینے کا پارٹی رینماوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے مزید جو اپڈیٹ ہوں گی ہم وقفے وقفے سے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے اللہ حافظ